اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹوٹا ہوا پینل موجود ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہمارا پینل اس طرح سے ٹوٹ جائے تو کیا اسے ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں یا بالکل ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹوٹے ہوا پینل پہ تجربہ کر رہے ہیں کہ یہ پینل ہمارے کس حد تک کام میں آ سکتا ہے دوستو یہ پینل کا بیک سائیڈ ہے اور جیسا کہ یہ اس حالت میں ہمارے پاس آیا تھا کہ اس میں کچھ بھی لگا ہوا نہیں تھا یہاں پہ یہ ڈائیوٹ میں نے لگایا ہے یہاں پہ دو وائر میں نے لگایا ہے یہ بالکل یہ نکلا ہوا تھا یہ ڈائیوٹ بھی موجود نہیں تھا یہاں جیسا کہ ایک پٹی بھی آپ دیکھ رہے وہ بھی موجود نہیں ہے تو ہم نے اس کے سرکٹ کو کمپیلیٹ کر دیا ہے جیسا کہ یہاں مائنس ہے اور یہاں پلس ہے دو وائر ہم نے نکال لیا ہے اور اب ہم اسے دھوپ میں رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ آیا اس حالت میں پینل کس حد تک کام کر رہا ہے دوستو جیسا کہ ہم نے اس پینل کو باہر رکھ دیا ہے اور سب سے پہلے ہمیں اس کے وولٹے چیک کرنے کہ کتنے وولٹ یہ پینل دے رہا ہے دوستو یہاں دونوں تاروں میں ہم نے اس میٹر کی تار اٹیج کر دی ہے اور یہاں پہ ہمیں بیس وولٹ دیکھنے کو مل رہا ہے بیس آشاریا تین وولٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی یہ وولٹیج برابر دے رہا ہے ویسے ایکیس وولٹ تک اس کے ہوتے ہیں پینل کے عام طور پر تو وولٹیج تو برابر ہے اب ہم اس کے ایمپیر کو چیک کریں گے ایمپیر چیک کرنے کے لیے ہم دونوں وائر کو آپس میں ملا کے شارٹ کر کے اسے کلیم میٹر کو ہم چالیس کی رینج پر رکھیں گے دوستو اس وقت دن کے بارہ بج رہے ہیں لیکن موسم بہت زیادہ گرم نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہمیں تین آشاریا تین ایمپیر دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی یہ پلیٹ کے ذریعے ہم ایک سلنگ فین کو چلا سکتے ہیں اس حالت میں بھی یہ پلیٹ ہمیں تین سے ساڑھے تین ایمپیر دے رہی ہے تو اب ہم اس کے ذریعے پیڈیشنل فین کو چلانے کی کوئش کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم پیڈیشنل فین کو چلا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائریک ہم پلیٹ کی مدد سے اسے چلا رہے ہیں سپیڈ کی بات کریں تو کوئی فل سپیڈ میں تو نہیں ہے ایک نورمل سپیڈ پہ ہمیں یہ پیڈیشنل فین چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نورمل قسم کی سپیڈ ہے اور اب ہم پیڈیشنل فین کو چالو حالت میں اس کے ایمپیر کو چیک کریں گے دوستو یہاں پہ ہمیں دو آشازیاں پانچ ایمپیر دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی ہمارا یہ پیڈیشنل فین ڈھائی ایمپیر کے قریب قریب لوڈ لے رہا ہے جبکہ یہ پیڈیشنل فین عام طور پہ پانچ ایمپیر کا ہوتا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ چار ایمپیر لکھا ہوا ہے میکسیمم پیڈیشنل فین چار سے پانچ ایمپیر کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیڈ پوری طرح سے ورک نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے اس پنکھے کی سپیڈ ہمیں تھوڑی کم دیکھنے کو مل رہی ہے بہرحال اس پیڈ کے ذریعے ہم سیلنگ فین کو چلا سکتے ہیں سیلنگ فین کا ایمپیر تھوڑا کم ہوتا ہے اس کا لوڈ کم ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے چھوٹے موٹی بیٹری یعنی پچاس ایمپیر چالیس ایمپیر کی بیٹری کو بھی چارج کر سکتے ہیں دوستوں فی الحال تو یہ پیلیٹ ریپیر ہو چکا ہے اور ہمیں کافی حد تک کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جیسا کہ یہاں پہ اس کا گلاش ٹوٹا ہوا ہے اگر ہم اس کی دھولائی کرتے ہیں یعنی صاف کرتے ہوئے اس میں پانی ڈالتے ہیں یا پھر بارش کا پانی اس میں چلا جاتا ہے پانی جانے کے صورت میں مزید یہ پینل اور خراب ہو جائے گا جو بھی ہمیں تھوڑا بہت کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بھی کام کرنا چھوڑ دے گا تو اس کے لئے ہمیں اس کے اوپر وارنس سے کوٹنگ کرنی ہے ہم اگر وارنس کیتے ہیں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس صورت میں ایک طرح سے پلاسٹک کوٹنگ ہو جائے گی یہ وارٹر پروف ہو جائے گا اور اس کی لائف بڑھ جائے گی دوستوں ہم نے یہ وارنس لیا ہے عام طور پر یہ وارنس کارپینڈر حضرات لکڑیوں میں ڈالتے ہیں اور اسے ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے پورے پینل میں لگائیں گے ہمیں اس کے اوپر وارنس ڈال کے کسی چیز کی مدد سے اس وارنس کو سب طرف پھیلا دینا ہے دوستوں اس کے اوپر وارنس لگانے کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے اور دوبارہ پھر اسے چیک کریں گے کہ یہ کس حد تک کام کر رہا ہے وارنس کا یہ کین جبکہ بہت بڑا ہے اس میں تو کافی زیادہ وارنس موجود ہے آپ وارنس کی چھوٹی بوتر لے کے یہ کام کر سکتے ہیں دوستوں ہم نے اس پورے پینل میں وارنس پلا دیا ہے اور اب ہم اسے سوکھنے کے لیے چھوڑیں گے اور اس کے بعد پھر اسے چیک کریں گے دوستوں پلیٹ میں جو ہم نے وارنس کیا تھا یہ تقریبا سوکھ چکا ہے اور دوبارہ سے اس کے ذریعے ہم پیڈشنل فین چلا رہے ہیں پیڈشنل فین کی سپیٹ پہلے سے بڑھ چکی ہے اور یہاں پہ ہمیں ایمپیر بھی اس کے انکریز ہو کر نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین اشاریا ایک ایمپیر اس وقت یہ پلیٹ ہمیں دے رہا ہے یہاں پر اس وقت سپیر کے چار بجے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ یہ پلیٹ تین ایمپیر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے معلوم یہ ہوا دوستوں کہ پلیٹ ٹوٹنے کے بعد بھی ہمیں کام دے سکتی ہے سو فائنلی دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سکشن میں اپنے قیمتی رہے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعوان میاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ